ڈلی کے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے سٹوڈینٹ اور ان کے پیرنٹس اس سمیں بہت پریسان ہیں سکول ٹرانسفر کو لے کر کے ٹرانسفر سے ریلیٹیڈ الگ الگ ٹائپ کے پرابلمز ہیں لیکن سولیشن نہیں مل رہا حالانکہ کئی ویڈیوز میں نے الگ الگ پرابلم سے ریلیٹیڈ بنائی ہیں بٹرابلم آپ کی ہے آپ ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں اس لئے آپ کو صحیح جانکاری نہیں ملتی ہے کمپلیٹ ویڈیو اگر آپ نے دیکھ لی تو ٹرانسفر سے ریلیٹیڈ سارے ڈاؤٹ کلیر ہوں گے سولیشن بھی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے سواغتہ آپ سبھی کئی نئی ویڈیو میں میں ہوں آپ کے ساتھ آسیسر پلیس ویڈیو کو لائک اور اپنے سبھی دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ دوسری لوگوں کو بھی ڈاؤٹ کلیر ہو سکیں اور لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ساری اپ ڈیو لگاتار سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آل نوٹیفیکیشن کو بھی جرور ہون کر لیجئے پرابلم ہے بٹھ سولیشن بھی ہے ہم بہت پریسان ہیں بھاگ دور بھی کر رہے ہیں بٹھ ایکچولی میں سولیشن نہیں مل رہا کافی جگہ سکولوں میں بھی گئے ہیں پوچھتاچ بھی کر لیے ڈوکومنٹ بھی لگا دیئے ہیں بٹھ یہ ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ رائٹ وے کیا ہے کافی سارے جو پرابلم سے ہیں پیرنس کی سٹوڈین کے وہ جینوین ہیں ان کا ٹرانسفر ہو بھی جانا چاہیے اور ہو بھی جائے گا بٹھ انہیں پروسیجر نہیں پتا اور میکسیمم پیرنس تو ایسے بھی ہے وہ تو خالی ڈول رہے ہیں مدب ٹرانسفر چاہیے اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کو ٹرانسفر کیوں چاہیے ریجن کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بتا پائیں گے تو بھئی ایسے اگر آپ پیرنس ہیں تو آپ کا سولیوشن نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو سب سے بڑا سولیوشن ہے آپ کے کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے آپ آرام سے جہاں پڑھ رہے ہوئی پڑھ لیجئے اب بات ہے کہ جینوین پروبلمز کون ہیں آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ ہماری پروبلم جینوین ہے الگ الگ ٹائپ کیتے گا جنرل سے ایک پروبلم ہوتی ہے ہماری ٹین پاس کے بعد اب ہم ٹین پاس کے بعد ہمارا سکول ٹین تک کی ہے ہمیں ٹین میں پڑھنا ہے یا سپوچکر ہمارا ٹین ٹویلت بھی سکول ہے بٹ ہمیں ٹین میں پڑھنا ہے اور ٹین میں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس سائنس آرس کومرس وید بیند وید آؤٹ میں کافی سارے اپسن ہو جاتے ہیں سبجل کا کمبینیسن نہیں بیٹھ پاتا ہے اب ہمیں سکول ٹرانسفر چاہیے یہ تو ہے جس میں کی ٹرانسفر ہو جاتا ہے کوئی دکت نہیں آتی ہے یہاں پر پروبلم بھی الگ الگ ٹائپ کی ہے کچھ تو ایسے سکول ہیں مانکہ چلے آپ کا سکول ٹین تک ہے یا ٹویلتے تک بھی ہے بٹ آپ جو سٹریم لینا چاہ رہے ہیں جو سبجک لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے اس سکول میں نہیں ہے جس سکول میں آپ پڑھ رہے ہیں پہلا ریجن دوسرا آپ کا سکول ٹین تک ہے آپ کو الیونت میں کسی پارٹیکولر سکول میں بھیجا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے سکول کا کنیکشن انہی کے ساتھ ہے اب آپ کے سکول کے سارے وہیں بچے وہیں جاتے ہیں تو آپ کو بھی وہیں جانا ہے بٹ آپ کا سبجک کمبینیشن نہیں بیٹھ رہا آپ کے سٹریم صحیح نہیں بیٹھ رہی تو ایسی کنڈیشن میں آپ کا ایزیلی ٹرانسفر ہو جائے گا جس سکول میں آپ پڑھ رہے ہیں اب وہاں آپ بات کیجئے یا جس سکول میں آپ کا ٹرانسفر کر رہے ہیں اس میں آپ بات کیجئے دونوں سکول ہی آپ کی پروبلم کو سوٹ آؤٹ کر دیں گے اگلی پروبلم بھی آتی ہے ڈسٹینس کی دور کی مطلب ہم دور رہ رہے ہیں سکول دور ہو گیا آپ کس 11 کا سکول دور ہو گیا یا آپ بھلے 11 میں نہ ہوا دوسری کلاس میں ہوں بٹ آپ کا جو گھر ہے وہ سکول سے بہت دور ہے اب آپ کے گھر کے نزدیک میں آپ کو سکول ہے اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے تو ایسے میں آپ کا سکول ٹرانسفر کیوں نہیں ہو رہا پہلی بات تو یہ سکول ٹرانسفر ہو جانا چاہیے ریزیڈینس پروب اگر آپ کا سکول دور ہے آپ کو دور ملیا آپ کو چاہیے نزدیک تو بھئیہ دیکھو سمپل سی بات ہے اگر آپ کا نزدیک والا سکول آپ کو لینے کے لئے اگری کر رہا ہے اگر آپ کو لے رہا ہے تو آپ کا ٹرانسفر ایزیلی ہو جائے گا جس سکول آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ سکول آن لین ٹرانسفر کریں گے آپ کے نام کو اور وہ اس سکول میں چلے جائے گا وہ آپ کے نام کو ایکسپٹ کر لیں گے اور آپ کا یہاں سے کٹ ہو کے اس سکول میں ہو جائے گا آپ یہاں پہ پڑھنا شروع کر دو گے اب ایک اور پرابلم آتی ہے کہ بھئیہ آپ کو اسی سکول میں جانا کافی سارے بچوں سے جب ہم ملتے ہیں ٹین کے بعد تو مجھے یہ پتہ لگتا ہے یہ سننے کو ملتا ہے کہ بچوں نے اپنی ٹین کے بعد پڑھائی چھوڑ دی یا تو انہوں نے پرائیویٹ کرنے لگے اوپن سے کرنے لگے یا دوسرے طریقے سے وہ پڑھنے لگے وہ ریگولر نہیں جا پائیں اور اگر بچوں سے پوچھ رہے ہیں یا پیرنٹ سے پوچھا تو کہا کہ جسکول ہے نا وہ دور ہے اس لئے ہم نہیں بھیج رہے ہیں اور ان میں جو کافی سارے گلز ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں کیونکہ گلز پروبلم ہوتی ہے پیرنٹس کو ہوتی ہے کہ بہت دور ہے لڑکیوں کو کیسے بھیجیں آج کل کا ماہول جمانہ صحیح نہیں ہے اونچ نیز کا کئی مطلب در ہوتا لوگوں کو ساتھ میں کئی بار میں فائنسل کی پروبلم ہوتی ہے یہ دور جانا ہے تو کرایا لگے گا اب پروبلم تو ہے سولیوشن کیا ہے تو سیمپل سا سولیوشن جو میں اپنی کلاس کی ہر ایک ٹین پاس آؤٹ بچوں کو دیتا ہوں دیکھیں آپ کو پڑھنا ہے تو تھوڑا سا ریسطو آپ کو لینا پڑے گا no doubt اب آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ ماہول کھراب ہیں دور نہیں ہے آپ کا من کر رہا بھیجنے کا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے آس پاس میں آٹو بغیرہ ہوتے ہیں آپ کے اپنے پہچان کے آٹو والے سے کانٹیکٹ کیجئے آپ کے آس پاس میں جو 11 میں پڑھنے والے بچے ہیں یا دور جانے والے بچے ہیں ان سب سے کانٹیکٹ کیجئے اور وہ آپ کی ہی طرح اگر گلز گلز سارے ایک جگہ ہو جاتے ہیں بوئیز بوئیز ہیں تو سارے ایک جگہ ہو جائیں اور وہ ایک الگ سا سیپریٹ اٹو ہائر کر لیں وہ اس اٹو والے سے کہیں کہ بھی آپ مورننگ میں کیونکہ انہیں تو کہیں جانے ہیں مورننگ میں تو فرسٹ جو راؤنڈ ہے وہ آپ کے بچوں کو سکول تک ڈروپ کر دیں گے اب ایک اٹو میں نورملی چار سے پانچ لوگ بیٹھتے ہیں بٹ سٹوڈینٹس کے لئے تھوڑا سا ریلیکسیسن ہو جاتا ہے تو پانچ سات آٹھ بچے بھی آرام سے چلے جائیں گے جو خرچہ ہے نا وہ کم ہو گیا اب سارے بچوں میں جب خرچہ بٹے گا تو ایزی لی آپ کا سولیشن ہو جائے گا آپ کو جو ماہول ہے یا جو پروبلم سے یا باقی چیزیں ان سے بچ گئے کیونکہ آپ آٹو میں جا رہے ہو اب رہی بات آنے کی تو دیکھیں جاتے ٹائم تو پروبلم ہماری بڑی ہوتی ہے کیونکہ ٹائم سے پہنچنا ہے اور جام لگے وغیرہ وغیرہ آتے ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے پہلی بات اگر وہ سیم آٹو آ جاتا ہے تو اب ان سے منتری بتا دیجئے کہ اتنا ہم آپ کو منتری دیں گے یا آٹو والے سے پوچھ لیں وہ آپ کو سب میں خرچہ بڑھ جائے گا یا آپ کرے گا سستہ آتے ٹائم کے اگر آپ کی باتیں ہیں اور آپ ہیں گلز آپ کو لگ رہا کی کیسے ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ڈرنے والی اور گھورانے والی پریسان ہونے والی کوئی بات نہیں اگر آپ یونٹی میں جاتے ہیں اگر آپ پانچ سات آٹھ لڑکے یا ایک سات جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کہیں بھی پریسان کبھی نہیں کرے گا کیونکہ یونٹی میں آپ ہیں ایک کے ساتھ اگر کوئی پروبلم ہوتی تو سارے اگر آپ ٹوٹ پڑتے ہو بات کر لیتے ہو یا اپنی آواز اٹھاتے ہو تو آپ کے گروپ کا ایک نام ہو جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کے گروپ پر بولنا تو دور حرکت کرنا آتے ٹائم آپ بس کا سارہ لے سکتے ہیں اور آپ کو دیکھو پڑھنے کے لئے تھوڑے سی سٹیپ تو آپ کو لینے پڑے گے اگلا جو ہماری پروبلم ہوتی وہ ہوتی ہے ان بچوں کی جنہوں نے ابھی ابھی ریسینٹلی ایڈمیشن لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں ٹرانسفر فارم کہیں کا بھرا کہیں اور جہاں نام آیا وہ بہت دور ہے ایک اور پروبلم ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے ابننگ سیپٹ کی ہم نے مورننگ سیپٹ کیلئے اپلائی کیا بہت نام ہمارا آگیا ابننگ سیپٹ دوسرا ہے کہ ہم چاہتے ہی ابھی بہت ابنگ سیپٹ میں پڑھ ایڈوکیسن ڈپارٹمنٹ کا ایک رول ہے کہ آپ کو اس سکول میں یا گورنمنٹ سکول میں ایک سال منیمم ہونا چاہیے یہ تو ہے اگر ابھی ایڈمیشن ہو ہے تو ابھی ٹرانسٹر نہیں ہوگا بٹ اگر آپ کی میزر پروبلم ہے آپ گھر دور ہے بہت دور ہے آپ گھر سمجھتے رکھئے اپلی کیسن رکھئے ایڈرس پروو رکھئے اٹیس کیجئے اور جائیے سیدھ آ آپ سیدھا سکھسا منتری سودیا جی کے آ آ آ آ فیس میں بھی جا سکتے ہیں وہاں پر بھی اپنی پروبلم کو رکھ سکتے ہیں سونے جاتے تیسرا سوشل میڈیا ہے ٹویٹر پہ آپ رکھ اپنی بات کو رکھئے اور اسے آپ رینک کرو جی 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 ری ٹویٹ کرتے تو آپ کی بات کو رکھا جاتا ہے تو آپ ہو جائے گا اگلا جو پروبلم تب یہ مورنی میں آنا بھائی سیمپل سی بات ہے اگر آپ بوئیز ہیں اور مورنی گلز کے ساتھ آنا چاہتے تو یہ تو ہو نہیں پائے گا ہاں کوئیڈ سکول ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے سٹریندھ کتنی ہے سب سے امپورٹنٹ ہے سٹریندھ کتنی ہے سکول آپ کو لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے تیسری بات ہے اگر سارے مورنی میں آ رہیں گے تو مورنی میں بھیڑ ہو جائے گی اور ابنی میں سکول خالی رہیں گے تو یہ بھی پوسیبل نہیں ہو پاتا ہر سکول کے کیپسٹی ہے اسی کے ایڈمیشن لیتے ہیں اب میں آپ کو یہ سولیشن دوں گا کہ آپ یہاں دوڑ رہے ہو وہاں بھاگ رہے ہو یہ دماغ لگا رہے ہو وہ چکر کاٹ رہے ہو پریشان ہو رہے ہو فیزیکل پریشان ہے اور فیننسیل بھی آپ کافی پریشان ہو رہے ہو سیمپل سی بات ہر سکول میں بچے کے اوپر پڑھ کر سکتا ہے پڑھ کر لیتا ہے بس تے آپ کا بچہ پڑھ نی والا ہو باقی ماحول ہر جگہ وہ create کر سکتا ہے باقی یہ پروبلم اگر یہ ٹرانسفر ٹرانسفر کے چکر میں چلتے رہو گے تو پورا سال آپ خراب ہو جائے گا آپ جو بھی آگے بھاگ دوڑ کرنا وہ لگاتر کرتے رہیے بچہ تپتہ سکول جاتا رہے پڑھائی کرتا رہے تاکہ پڑھائی بھی ہوتی رہے یہ تھے وہ solution i hope آپ کافی solution ملا ہوگا اگر آپ satisfy ہیں تو comment جرور کیجئے like ویڈیو کو share کیجئے اور چینل کو subscribe کرنا بلکل نہ بھولیے آپ سبھی doubt سوال بھی رکھ سکتے ہیں comment کرنے کے ساتھ community